عورت کو آسانی سے فارغ کرنے کا طریقہ عورت فل گرم سیکس ہم بستری ایک نہائیتی سنجیدہ عمل ہے میاں بیوی میں سیکس کی شروعات ہمیشہ ہنسی مزاق سے ہوتی ہے کرنی بھی ایسی ہی چاہیے پھر مرد کی مرضی چاہے سیکس ہم بستری باہوں میں بیچ کا شروع کرے سینہ دبا کر شروع کرے یا لب چومنے چوسنے سے شروع کرے اور یہ سارا عمل ہنسی مزاق اور ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے پھر عورت کی کمیز اترنے کا عمل شروع ہوتا ہے جو کہ مرد کے لیے کافی سہر انگیز ہوتا ہے عورت کا جسم کمیز سے آزاد ہوتے ہی مرد پر سنجیدگی تاری ہو جاتی ہے اسنگھ مرد اپنے ہونٹ جیسے ہی عورت کے ہونٹوں پر رکھ کر انہیں چوسنے لگتا ہے چند لموں بعد ہی عورت میں بجلی جیسی ایک لہر دھوڑتی ہے اور یہی سے سیکس یا ہمبستری کی اصل شروعات ہوتی ہے ایک دوسرے کی زبان چوسنا بھی ایک جوش عمل ہے اس سے جنسی جذبات کو ایک دم بوسٹ ملتا ہے اور دونوں کے جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد گردن چومنا ہلکا سا گردن پر ہونٹوں سے ربنگ کرنا عورت کو بہت پسند ہے اور دنیا کی کوئی عورت گردن اور کانوں پر مرد کے ہونٹوں کی ربنگ برداشت نہیں کر سکتی پستان یا چھاتی پستان جنہیں دیکھ کر ہی مرد ہوش سے بے گانا ہو جاتا ہے پہلے ہلکا ہاتھ پھیڑنا اسے دبانا بیچنا مسلنا مرد کی ساری رگوں کو کھول کر خون کی گردش بڑھا دیتا ہے پھر انہیں چومنے ان پر زبان پھیڑنا لیکن اس کے بعد اگر عورت کا فور پلے میں جو لطف ملتا ہے وہ پستان چسوانے سے ملتا ہے باس خواتین تو پستان چوسنے کے دوران ہی انزال کر جاتی ہیں نپل موں میں لیجئے اور پورے جوش کے ساتھ ان کو چوسیں جتنا چوس سکتے ہو نپل کے گرد بنے رنگ پر زبان پھیڑنا عورت کو کرنٹ کے جھٹکے لگوا دیتا ہے حسرت سے چوسیں ہلکا سا کاٹیں چوستے کاٹتے وقت عورت کے موں سے جو آوازیں نکلیں گی وہ آپ کے جنسی حجان کو اروج پر لے جائیں گی اور مرد اس وقت اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ بس اب ڈال دو اب عورت کو الٹا لٹائیں اس کے اوپر لیٹ کر اس کی گردن کی سائیڈوں سے چومنا شروع کریں کانوں پر ہلکی سی زبان پھیریں کاندوں کی اچائیوں کو چومیں اس عمل سے عورت دڑپ اٹھے گی پھر کمر کو چومیں کمر کی سائیڈوں کو چومیں اس پر زبان پھیریں اس کے بعد گردن سے لے کر کمر سے ہوتے ہوئے کنوں تک ہاتھ پھیریں عورت کے کنے بڑے حساس ہوتے ہیں ان پر مرد کا ہاتھ پھیرنا عورت کو لطف دیتا ہے اب عورت کی شرمگاہ کو ہاتھوں سے سہلائیں بزر کو اگلی سے چھیڑیں لیکن ہلکی ہلکی ربنگ کریں یاد رہے عورت اپنی شرمگاہ پر ہاتھ سب سے آخر میں لگواتی ہے ہم بستری کا طریقہ ویسے تو اس وقت عورت کی شرمگاہ لیس دار پانی سے تر ہو چکی ہوتی ہے اسے کسی کپڑے سے صاف کر کے خوش کر لیں یاد رکھیں وہ پانی عورت کے انزال کا پانی نہیں ہے عورت نے ابھی فارغ ہونا ہے اب اپنے نفس پر تیل لگائیں ہم بستری کے لیے سرسوں کے تیل سے زیادہ لطف دینے والی چیز ہوئی نہیں ہے اب صرف نفس کی ٹوپی اندر ڈالیں جیسے ہی ٹوپی اندر جائے گی عورت کے موو سے آہ کے ساتھ ایک لمبی سانس خارج ہوگی اور عورت انزال کر دے گی اب آپ اپنی مرضی سے خود کو انزال کروائیں آپ کے جتنی ٹائمنگ ہے جس انداز سے کرنا چاہیں کریں اگر کوئی بلکل اسی طریقے سے عمل کریں تو چاہے اس کی ٹائمنگ دو منڈ ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے بیوی کو بھرپور جنسی خوشی دے سکتا ہے چاہی کی بھی